بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السلام علیکی والصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعلیک و صحابیک یا حبیب اللہ دعا پڑے ربی اسر ولا تعسیر وتمم بالخیر وابیか نستعین ربی اسر ولا تواسر وتمم بالخیر وابی کہ نستعین ربی یسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر وَبِكَنَ اَسْتَعِين الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحَابِكَ یا حَبِبُ اللَّهِ قُلُومُ الْبَلَاغَتِ مُقَدِّمَةٌ فِي الْفَسَاحَتِ وَالْبَلَاغَتِ چلیں صرف اتنا پڑھاتا ہوں سب سے پہلے یہ پڑھاتا ہوں میں نے آپ کو اگلے دن بھی پڑھایا کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے ربی یسر وَلَا تُعْسِر اکثر استاد پڑھاتے ہیں ربی یسر وَلَا تُعْسِر اس کا ترجمہ آنا چاہیے اور اس کے اندر دو قیدے آپ کو بتائیں میں نے اگلے دن آج پھر بتا رہا ہوں ربی اس کے شروع سے یا حرفی ندا حضف ہے اور ربی کے آخر سے یا ضمیر حضف ہے کہوں کہ قائدہ ہے کہ منادہ مضعف ہو تو یا کو حضف کر بھی دیا جاتا ہے یعنی حضف کرنا جائز ہے جیسے ربنا لکل حمد ربنا آتینا فی الدنیا اس کی مثالیں بہت ہیں اس کے علاوہ بھی منادہ کے شروع سے حرفی ندا کو کرنا جائز ہے لفظا جی سمجھ آگئی ربی کے شروع سے یا حضف ہے اور آخر سے یا ضمیر حضف ہے ترجمہ بنا اے میرے رب یسر کا معنی آسان فرما ولا توسر مشکل نہ فرما وتمم بالخیر خیر کے ساتھ بلائی کے ساتھ مکمل فرما پورا فرما وابی کے نستائین اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے یسر ربی اے میرے رب یسر آسان فرما اس کا مفہول حضف ہے آسان فرما یسر کس کو وہ حضف ہے تو میں اس کی دو صورتیں بیان کرتا ہوں ایک ہے کہ جب مدرسے کے اندر کوئی استاد بڑے مولانا صاحب بڑے شیخ العدیس پیر صاحب وہ سارے طالب علموں کو یہ دعا پڑھائیں ربی اس سے اب یہاں پر مفہول حضف ہے کسی اور مقصد کے لئے اور جب ہر طالب علم کو استاد مطلب ہر استاد کتاب ایک شروع کرنے سے پہلے ربی اس سے پڑھتا ہے تو یہاں مفہول حضف ہے کسی اور نکتے کے لئے آپ نے سنا نہیں ربی اس سے جب بڑے استاد سارے مدرسے کے طالب علموں کو اکٹھی یہ دعا پڑھائیں گے تو وہاں پر مفہول حضف ہے تعمیم کے لئے تعمیم کے لئے کس کے لئے حضف ہے ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ آسان فرما کنو جو یہ طالب علم پڑھیں گے وہ ساری آسان فرما تو وہاں سنے آئی نا جو یہ طالب علم پڑھیں گے وہ کتابیں ساری آگے والا توحصر میں بھی وہ حضف ہے وطمیم میں بھی وہ حضف ہے سمجھ آگئی اور وابی کا نستائین میں پتہ کیا حضف ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اس وقت وہ کا ساری کتاب ہے آپ نے سنا نہیں جب بڑے استاد بڑے مولانا صاحب جن کو آپ نے سپیشل بسم اللہ کے لئے بڑھایا تقریب بسم اللہ کے لئے جب وہ پڑھائیں گے نا تو پھر یسر کا توحصر کا تمیم کا جو مفہول حضف ہے وہ کس مقصد کے لئے ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ جو یہ پڑھیں گے ساری ان کے لئے آسان فرما اور وہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ساری ہمارے لئے آسان وابی کا نستائین اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ان ساری کتابوں میں ساری کتابوں اور جب ہر استاد ہر کتاب پڑھنے سے پہلے پڑھائے گا تو پھر مفہول حضف ہوگا تائین کی وجہ سے اب ہم نے دروس البلاغہ شروع کی اب میں نے جب دعا پڑھائی آپ کو ربی یسر وہاں یسر کا جو مفہول تھا وہ یہ ہے وہ آپ کی ذہن میں ہو اور وہ حضف ہے کس کی وجہ سے تائین کی وجہ سے اب میں پھر پڑھتا ہوں ربی یسر اے میرے رب اس کو آسان فرما کس کو جو آپ کے سامنے ہیں جو آپ شروع کرنے لگے جب ایک کتاب جو آپ کو آپ کے استاد پڑھا رہے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھو گے تو مفہول حضف ہوگا تائین کی جی کوئی سمجھ بھی آئی وَلَا تُوَسِرَ اے اللہ اس کو مشکل نہ فرما جو پڑھنے لگے وَتَمِّمَ اے اللہ اس کو پورا فرما وَا بِكَ نَسْتَعِين بِكَ جَار مجرور پہلے ہے نَسْتَعِين بعد میں ہے جار مجرور کا مقام بعد میں ہے پہلے ہے تو حسر اے اللہ ہم تجھ سے ہی برمک اس کے پنن میں کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی آگے جا رہا ہوں اُلُومُ الْبَلَاغَتِ کیا پڑھا جی آج شرف تھوڑا سا پڑھاؤں گا اُلُومُ الْبَلَاغَتِ اس سے پہلے نکالیں گے حاضی ہی کیونکہ قائدہ ہے انوان جو ہوتے ہیں نا اکثر ہم ترقی میں ان کو خبر بناتے ہیں اور اکثر ان کا مبتدہ محضوب نکالتے ہیں حاضی تو یہاں حاضی نکالا کیونکہ علوم جمع تھا ترجمہ ہو گیا حاضی ہی اُلُومُ الْبَلَاغَتِ یہ بلاغت کے علوم ہیں یہ بلاغت کے علوم ہیں کیونکہ بلاغت کے اندر تین علم ہیں علمِ معانی علمِ بیان علمِ بدی تینوں کے مجموعے کو بلاغت کہا جاتا ہے اس لئے کہا یہ بلاغت کے علوم ہیں جی آگے ہیں مُقَدِّمَةٌ فِي الْفَسَاحَتِ وَالْبَلَاغَةِ یہ مُقَدِّمَةٌ بھی انوان ہے اس سے پہلے بھی نکالیں گے حاضی جی یاد ہو گئے اور فی کے بعد نکالیں گے بیان اور پھر بیان کے بعد نکالیں گے مانا پھر الْفَسَاحَتِ وَالْبَلَاغَةِ عبارت بنگی حاضی مُقَدِّمَةٌ فِي بیانِ مَانَ الْفَسَاحَتِ وَالْبَلَاغَةِ جی یاد ہو گئے یہ جو لفظ مُقَدِّمَة ہے عام طور پر کتابوں میں مثال کے طور پر مختاصر المعنی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ مُقَدِّمَة بابِ تفاعل سے اس میں فائل ہے بابِ تفاعل نہیں تفعیل بابِ تفعیل سے اس میں لیکن تفاعل کے معنی میں ہے مُقَدِّمَة بمانا مُتَقَدِّمَة آگے ہونے والا آپ نے سنانے یہ لکھا ہوا ہے لیکن مُقَدِّمَة بمانا مُقَدِّمَة بھی درست ہے پھر کسی دن بتاؤں گا کسی اور موقع پر اور مُقَدِّمَة کو مُقَدَّمَة پڑھنا بھی درست ہے عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہ یہی مُقَدِّمَة بمانا مُتَقَدِّمَة آگے ہونے والا لیکن مُقَدِّمَة بمانا مُقَدِّمَة بھی درست ہے اور مُقَدَّمَة بھی درست ہے آپ نے سنا نہیں لیکن مشہور کیا ہے مُقَدِّمَة بمانا مُتَقَدِّمَة یہ لفظیں مُقَدِّمَة یہ ماخوز ہے یہ لیا گیا ایک ہوتا ہے جی مُشتق ایک ہوتا ہے ماخوز ان میں فرق ہے جو مشتق ہوتا ہے وہ مصدر سے ہوتا ہے اور جو ماخوض ہوتا ہے وہ کسی محاورے سے ہوتا ہے کسی جملے سے ہوتا ہے یہ ماخوض ہے مقدمت الجیش سے مقدمت الجیش سے ماخوض ہے کیسے کہ وہاں وہ جو مقدمت الجیش میں مقدمہ تھا اس کو کاٹ کے ادھر لے آئے جیش کیسے ہیں لشکر کو لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں میسرا میمنا قلب بھی ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھائی ایک ہوتا ہے یہ والا مقدمہ یہ وہ ہوتا ہے جو لشکر سے آگے آگے ہوتا ہے اور جا کے آگے پیچھے جو لشکر آ رہا ہے اس کے لئے آگے جا کے کیا کرتے ہیں جی یاد ہو گئے اور جو کتابوں میں مقدمہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھنے والا آگے آسانی سے مقصود سمجھ لیتا ہے مطلب گویا مقدمہ بپننے والے کے لئے آگے تیاری ہو جاتی ہے کوئی نہیں سمجھائی کہ نہیں یہ اس کو تیار کرتا ہے اس کے انرے صلاحیت پیدا کرتا ہے جو مقدمہ کو پڑھتا ہے جی کوئی سمجھ بھی آئی آگے جا رہو مقدمہ کی دو قسمیں مقدمہ العلم مقدمہ تل کتاب آسان یہ ہے مقدمہ تل علم تعریف موضوع غرض و غائد کو کہتے ہیں مقدمہ تل کتاب ایسے چند مسائل جو مقصود سے پہلے ہوں لیکن ان کا مقصود کے ساتھ تعلق ہو مقصود کے ساتھ ربط ہو اور وہ مقصود میں نفع بھی دیں مقصود میں پڑھنے والے کو مقصود کے حوالے سے مقصود کے بارے میں پڑھنے والے کو نفع بھی دیں جی یاد ہوا ہے اسے کہتے ہیں مقدمہ تل کتاب اگلی بات سننا ہدایت النعب کے اندر جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ تل علم بھی ہے مقدمہ تل کتاب بھی ہے یہ جو ہم پڑھیں گے دروس البلاغہ کا مقدمہ یہ مقدمہ تل کتاب ہے علم نہیں ہے کیونکہ اس میں بلاغت کی تعریف اور موضوع غرض و غائد نہیں ہے نحمیر جو کتاب ہے اس کے اندر مقدمہ تل کتاب ہے مقدمہ تل علم نہیں کیونکہ نحمیر کتاب کے اندر علم نعب کی تعریف موضوع غرض و غائد نہیں ہاں جو اس طال لکھواتے ہیں وہ تعریف موضوع غرض و غائد لکھواتے ہیں آپ نے سنا نہیں تو یہ میں نے آپ کو مقدمے کی دو قسمیں بھی پڑھا دی اب میں صرف ترجمہ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان رحمت والا حاضی علوم البلاغہ یہ بلاغت کے علوم ہیں حاضی مقدمت فی بیانی معنی فساد والبلاغہ یہ فساحت بلاغت کے معنی کے پارے میں مقدمہ ہے الحمدللہ